محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث قرآن مجید کی بے شمار آیات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ موت جو اس دنیا سے جانے کا ایک ذریعہ ہے دراصل ایک اصل زندگی کے شروع ہونے کا وقت ہے یعنی خاتمہ نہیں ہے اصل زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ جو کہتا ہے ایک ایسی موت ہے جس پر انسان کو رش کرنا چاہیے مرنا تو ہے ہی لیکن اس طرح مرے جس طرح یہ فلاں بندہ مر گیا ہے اسلام کی اسطلاع کے اندر اس موت کو اس طرح کے مرنے کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر مرنا شہادت فی سبیل اللہ شہید ہو جانا ایک بہت بڑا مقام ہے ایسی موت جو ہے وہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی یہ سادت کی بات ہے جس کے حصے میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے اس کو وہ ملتی ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر امن کی زندگی میں جہاں صرف مدینہ میں نہیں ارد گرد کے علاقوں کے اندر فطوحات اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہر جگہ امن نظر آتا تھا اکیلی خواتین دور دور کا سفر حضور کی پشنگوئی کے مطابق کر رہی تھی مگر اس وقت عمر بن خطاب نے مدینہ الرسول کے اندر ایک دعا کی تھی اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلی یا اللہ اپنے راستے کے اندر مجھے جو ہے وہ شہادت نصیب فرما لوگ بڑے حیران ہو گئے یہ مسلمانوں کا امیر کیسی بات کر رہا ہے وَجَعَ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ کیا خواہشیں ہیں بڑے لوگوں کی خواہشیں بھی بڑی ہوتی ہیں یا اللہ تیرے نبی کا شہر ہو اور اللہ کے راستے کے اندر میری موت جو ہے وہ آجائے شہادت نصیب فرما جائے اللہ رب العزت نے دیکھو کس طرح جو ہے وہ دعا کو قبول کیا مَنْ سَعَلَ اللَّهَ الشَّحَادَتَ بِصِدْقٍ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کی موت طلب کرتا ہے بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّحَادَاءَ شہادا وَإِن مَا تَعَلَى فَرَاشِهِ اللہ تعالی اس کے صدق اور سچائی کی وجہ سے اس کو شہادا کا مقام ضرور اطا کرتا ہے خواب وہ بستر مرک پر ہی کیوں نہ جائے